اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم اینن حتہ تسکنہو ورزکتون وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد جل فرج آلی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ علی دے خالق دا نام بلند آواز نلچو نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جندہ و سلامت رو ہو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام مخلہ کے کائنات تو اڑا اس پاک دربار جتو رایا منظور فرمائے ہر دل عزیز شخصیت قبلہ علامہ منظر میں دی انہوں دے بھائیاں دی انہوں دے عزیزہں دی اور بل تخصیص ساڑھے بہت پیارے عزیزم شجاعت دی اس کوشش محنت نو خالق مالک اپنے دربارے زیوہ کار شرف قبولیت اداف فرمائے جتے تشریف فرماؤ ملت اوہ تعالیٰ دیں یا رشاہ ہے کڑے گسے جائے توبہ مالک اس نگریتے اپنی خاص رحمت فرماؤ جتے تیرے پیارے اندھا ذکر ہو رہے ہیں میرے ملک پاکستان مالک تا قائم قیامت سلامت رکھ انتظامیہ دی مالک آپ حفاظت فرما افواج پاکستان مالا فتن الہم کنار فرما امام زمانہ دا مالک ظہور جلدی فرما سارے حضرات باوازے بلند صلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم حُواللزی با سعاف العمین رسولا منہم یطلو علیہم آیاتہی وَيُزَكِّهِمْ وَيُوَلِّمُهُمُ وَيُوَلْكِتَابَ وَلْحِكْمَا مشکل کشاہ کے در پہ جو قربان ہو گئے مالک اس طرح جضافہ کریں پاک بی بی تو ان کے صدہ محتاج نہ کریں ترجمہ میں نہیں کرنا ربی ربل دا حوالہ مہینہ ہے اسے نظر میں تھوڑا جا میری طبیعت ٹھیک نہیں دو تین دن تو بھائی شجاہت میں صبح تکاہ دے جائے کہ سارے لوگ بٹھیں اگلے صاحب زندگی رہی اس مجرد دے ایک زیارت امام رضاہ دے ٹکٹ میں دیا وَاہ شجاہت بھائی آدھے پہن کہ میں صبح تو جلد آئے اب ایک نیا مومنین بیٹیاں ماما بہنہ سب بیٹیاں نے اگلے سال میری زندگی رہی تو ایک ٹکٹ زیارت دی امام رضاہ دی میں ممبر تے دیا ہوں تھا مالک اس طرح اضافہ کرے صبح جیڑا بندہ آئے بھائی میری ماں بہنٹ بیٹی جو بھی آپ آئیں شناختی کار دی فوٹو کاپی لے جانا تو مالک حسین قرآن دازی کرانگی اسی تو انشاءاللہ پاک بی بی دے صدقے جیدی نصیبہ چھویا وہ جا کے جیون دیا جنت میں خواہ دے مالک حسین مالک حسین دفعہ مالک حسین دفعہ مشکل پشاہ کے در پہ جو قربان ہو گئے ایک فیرست علماء کرام دی ذاکرین علام دی اللہ جنگی کرتے ہیں اور شنازی صاحب میرے بہت پیار ہیں ساڑے استادہ دی اولاد پاک بی بی اضافہ کرے ترجمہ میں نے نہیں کرنا میں ڈائریکٹ ربائی پڑھ رہا ہوں چونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہو مشکل کشاہ کے در پہ جو قربان ہو گئے جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے مشکل کشاہ کے در پہ جو قربان ہو گئے جتنے بھی امتحان تھے آسان ہو گئے کچھ دشمن رسول تو ایسے بھی لے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے اے رکھم میرے کونلہ ایک ٹکٹ ہوئے گی میری امامہ پہنے آواز نے ایک ٹکٹ ہوئے گی مردہ آواز نے دو آنتے علیہ دا باکس ہوں گے جدو میری بیٹی ہیں بہنہ تشریف بھی عورتان علیہ دا ہوئے گا جی منظر کے تھے تھے مردہ دا علیہ دا تھے پہنچو لوگ میں اعلان کر جو چھڑے گا کبلہ صاحب کوئی چیز نہ ہی ایک ہو ہاں ایک اے ہاں ایک بنانے والا ایک بننے والا کسی کسی وقت وہ اسے شانِ علوہیت سے دیکھتا تھا اے دے متھے اتے پسینے دے قطرات نمودار ہوئے اللہ نے اس بے دل دے دل اچھ خیال آیا کہ میرے محبوب دے متھے دا پہلا پسینے میں اسنوں ضائع نہیں کرنا قطرہ پکڑے آدم بنا دیتا قطرہ پکڑے آبراہیم بنا دیتا اسماعیل بنا دیتا یوسف بنا دیتا جس کی قرآن پاک میں اتنی تعریفیں شجا پاک سینٹ کرو اپنے حفظوں مانچ رکھے تجھنا مشن لے کے چلیں دعا کرو سارے سید گہر سید کہ میرے بھائی نوں میرے عزیز نوں میرے محسن نوں بندہ بندے دا پتر ہوئے چاہ دا کپ نہیں پھولتا میرے بھائی نوں جگہ مل جاوے تیسی بیت الہزن بڑھا لئے تھاڑا مشن ہے تو بس دعا کرو پاک سہر خرب کرن گے تو ہو جائے گا اتنے چرچے حسن یوسف نے اللہ آجو 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 اللہ نے قرآن میں تعریفہ کی تیا اے یوسف بڑے محمد دے پسینے دے کترے نال شیر میں نے پڑھنا ہے تو آپ نے توجہ دیں گے بسم اللہ بسم اللہ بزرگ بار بیٹا جی شاہ جی منظر سب چھوڑ دیں جیڑا پسینے دے کترے نال بڑے ہیں وہ تو اتنا سوڑے ہیں تجد آپ پسینے ہوں کتنا سوڑا ہوسی چلیے نا جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں حسین اتنے ہیں خود کو حسین کہتے ہیں کہ اللہ صاحب جتھ ہی تھے میری آواز جا رہی ہے اللہ اس تو میں اضافہ کرو جتھ ہی تھے میری آواز جا رہی ہے رسول اللہ اور لہردہ ایک منڈا سی جنہیں تن چار سال پہلے نالین پاک دی شبیع بنائی سی موچی تھا سی میرا حسین انہیں بنائی شبیع کسے اتھل آئی کسے اتھل آئی ایک کسے اتھل آئی نالین محمد دی شبیع ہے اور میں ایک بزرگ نے پوچھا اتھل آئی بھا بڑا بھوٹی ترسل میں قبلہ ایک ہی ہے میں رہا ہے تو مسلمان ہے میں کہا جی رہے کے گال نہ کرو مسلمان اور میرا مامو کیتے رہ گیا چلے گا میں کہا جی میں مسلمان ہوں میں انہوں آخر میں کہے کہ تنو پتہ نہیں میں کہا جی نہیں کہتا تا ہی تا پوچھے نا ایک ہی انہوں نے کہا دیو کوفا محمد عربی دی جتی دی شبیع محمد عربی دی جتی دی شبیع اتھل آڑا فخرے میں کہا پڑی اکل دا علاج کراؤ پہ او دی جتی دی شبیع لائی او پتر دی شبیع روکنے بارال قبلہ یا رسول اللہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو یہ نہیں تو آڑی کملی ہے نا کملی تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیرے قصہ رہتے ہیں اور یا رسول اللہ تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارد سے خفا رہتے ہیں محبت ہے مالک تو انسلامت میں کسی نے زیادی صاحب سے پوچھا کہ قبلہ یہ نبی پاک کی کملی کالی تھی کہ سبستی انہوں نے جواب نہیں دیا پھر کہا کہ کملی کالی تھی کہ سبستی پھر جواب دیا کہا کہ قبلہ میں پوچھ رہا ہوں کملی کالی تھی کہ سبستی کہا بھائی کملی کالی تھی یا سبستی کملی کملی تھی کملی کملی تھی میرے واسطے بھائیدہ حکم ہے مہینہ بھی ہے جی بھائی دیکھیں کسدہ کیا بھی دیکھئے میرے سنی بھائیدہ اگنات بڑی مشہور ہوئی مہینہ بھائی دیکھیں کسدہ کیا بھی ہے میرے تو ہم پدیدہ مہینہ بھائی دیکھیں کسی بھائی پتھیں کسی بھائیدہ مہینہ بھائی دیکھیں کسی بھائیدہ دلڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہ گئے ملج پالا دلڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہ گئے میری آسا امیدان دے صدا بوٹے ہرے اللہ جی پالاں دے لڑ لگ جا دے پھر بوٹے تہرے ہونے نہیں غم پرے رہن دے الحمدللہ پرے رہن دے مگر دوسرے پہلو رہا سوچ میں شیعہ کا امدہ صاحب تو چھوٹا ذا کر شجا بھائی عمجد صاحب شرائی صاحب قبلہ صاحب علامہ صاحب تو لے کے اوہ سامنے آخری دیوار تک جڑے کھلوتے نے انہ دے دل دی ترجمانی کر لگا غمی شبیر دل وچ ہے انشاءاللہ پندرہ شابان رات میں انشاءاللہ جھوٹی دیا گا چنیوٹ بھی ہو بھانے بھی پندرہ شابان غمی شبیر دل وچ ہے میرے تو ہم پرے رہ دے غمی شبیر دل وچ ہے میرے تو ہم پرے رہ دے علم غازی دا گھر تے تایو دشمن سڑے بھانے مرتید ملک تواند سلامت رکھے میں ابھی مولا کو کہاں نہیں اوہے یہ دہا ہاں بٹا ہے یہ دہا ہاں اوہے دہا ہاں اوہے دہا ہاں اوہے دہا ہاں اے نیا کم دن رہا ہے اے نیا دے انسٹری نہیں میں پاہنڈ نہیں نہ میں ناچا ہوا نہ سٹیج ہے اے ممبر ہے شیٹے پہے اپنے کول رکھ میں لوڑی کوئی نہیں میرے آنے پر گوشت نہیں جنہیں میں مالکہ نیاز دیتی ہے سٹنی نہیں نیاز ادھا تقدس برقرار رکھو آکے پیش کرنی ہے میں امام دا زاکر رہا میرا نہیں میری نسبت کا اعترام کرو قلم غازیدہ گرتے تیو دشمن سڑے رکھے سید آنا حلاوہ صاحب اب تو آپ کو پنجابی سمجھاتی ہے اب اتنے بھی آپ بھولے نہیں ہیں کہ آپ کو سمجھنا آئے شیٹ شنی ہے گجرہ کوڑے تے چادر پاک آم کوڑے بیخ دینے کبلہ صاحب ماما پڑھا نال لے کے سفر کر دینے ساڑا تے شرما ہے یہاں والا کوڑا ہے مالک تانوں سلامت رکھے شجاہ جی پاک بیستان اضافہ فرمائے اے ساڑے جوڑ انجی اللہ سلامت رکھے کمجھا جی میرا جو ذہن اچھا ہے کہیں کر دے کیوں نہیں جڑے کربوں بلا اندر ادو مرتج ذمبارے پتر اونا دے دنیا تے شبیع تو بھی درے جی پڑھ لگا جی پڑھ لگا ہو 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 اللہ تو آری زندگی کرے علامہ صاحب کرامت صاحب بہت پیاری تکریر جناب سیدہ تے میں قطع پڑھ لگا سا میں پڑھے یا نہیں اب یہ اصول نہیں ہے کہ بجابی کے سیدانات ہو آپ اردو کے قطع پڑھ دیں یا شیر پڑھ دیں بہتر میں نے آ رہا ہے تو منظوری ہے تو میں پڑھ رہا فرمینہ پڑھتا لوگوں نے پتہ ہی نہیں مقام سیدہ کیا ہے میری مقدومہ علمہ غیر مولمہ تیری شان تو صدق جاما علامہ صاحب بزرگ بھائی گھر جا کے سوچنا تو عزیز پڑھ کیا گیا ہے جی 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 بسرت دماغ چکراؤے پھر دعا کریں میں ریعتی نمبر لے کے پاس سوڑا لازا کر ہی نہیں میری مقدومہ کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں اسمت کہیں تطہیر دین لکھا کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا کہیں اطرت کہیں اسمت کہیں تطہیر دین لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان چھونا ہے تب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرہ نہیں لکھا ساری رات ناتا پڑ جی جی تندہ کالیاں کرتی ہیں یہ عظمت رسول پر جان بھی قربان ہے اور کملیاں بندہ جنوں مننے پھر اوڈی مننے اللہ تو آری زندگی کرے تو جس زہرہ نہ دشمنے اندھی تو کیر پوچھ میں تھو جیندے دردے اجازت لئی محمد بھی کھڑے رہے اللہ تو آری زندگی کرے مالک ازتہ اضافہ فرمائے دین کیا ہے جو محمد دیوے جو محمد دیوے وہ لینے جی سے منا کریں منا ہو جائے امجہ جی پاک بھی بھی تو انہیں سلامت رکھیں دین ہے ہی اصا آپنی مردین علیہ نبی نہیں مننے نہ 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 اصا محمد دی گل مننی اللہ تو آری زندگی نہیں کرے نبی دینات پڑھ دائے حدیث مصطفیٰ سن لے جنڈے دل وچھر جنڈے دل وچھر جنڈے دل وچھر جنڈے دل وچھر ہے در لئی او جوند دی مرے اللہ تو آری زندگی نہیں کرے مالک ازتہ اضافہ فرمائے چونکہ میں بالکل فضائلتے ہی چھوڑ دینے باقی میرے شرائی صاحب ماشاءاللہ مصاحب دے بادشاہ پڑھوں گا دیکھا والے مہجر دلے گا پسار دلے گا بابا جی جانور میں اس طرح کر دے جس طرح انہ بندیاں نے آرمی پبلک سکول دے بچیا نل کیتا پڑھے کر دے ہو کبیل صاحب جانور نہیں کر دے اس طرح مالک ازتہ اضافہ فرمائے اللہ وصحب جانور بھی نہیں کرتے جو انہوں نے کیا پوری دنیا نے ہومن رائٹس والوں نے ساری دنیا نے بڑا اتراز کیا کہ ٹھیک نہیں ہویا پچھلے سال ہن کے طرح نہ چینج ہوگا پہلے سال طرح نہ لکھیا اسی انہوں نے بھی آئے تو بار لے ہای چنیوٹ سکول تھانے دے بار بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے کبلا یہ ترانل ہے ایک کیپٹن نے میرے دو بھانجے کرنل نے کرنل جواد جی ایج کی اوچھے ایک کرنل ہمات پنوں آکر لگا ہے انہوں نے کہا مامو یہ ایک کیپٹن صاحب نے لکھا ہے ترانل بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے میں کہا میری طرف سنکو کہنا کہ شاید آپ اپنی مسئلک کی وجہ سے اس سے انصاف نہیں کر سکے یہ نہیں ہویا بچہ پچیاں نا علامہ صاحب میں کہا یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے اسے کربل میں ایک چھے ماہ کے بچے نے مارا ہے یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے اسے کربل میں ایک چھے ماہ کے بچے نے مارا ہے یہ جو بچوں سے لڑتا ہے یہ ایک بچے سے ہارا ہے اسے کربل میں ایک چھے ماہ کے بچے نے مارا ہے یہ زیدی جس جگہ بھی ہے یہ اس بچے سے ڈرتے ہیں پدر کے ہاتھ پہ نو لاکھ کو جس نے پچھاڑا ہے اللہ توانیز نہیں کرے فضائل دا شیر فضائل دا دس محرم سبحان اللہ ہوئے 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 ہمجد جی شیر سننا نو دس رجب جی فجر دا ٹائی مدینہ دا شہر علی دی حویلی بی بی رباب دی گودت شہزادہ علی اصغر نازل ہوئے اور قبلہ قرآن دی قسمیں شجاہ اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا اصغر نے جگ میں آتے ہی اعلان کر دیا چھ ماہ رہ گئے ہیں شکست جزید میں مالکہ تائید آفا فرمائے اللہ جلدی لے تو نہیں 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 یہ ہے یہ میں نہ سونا نارے یا نہ کہیا بند ہیں نارے لے خدا میرے تحسان نہیں کرنا میری دعا ہے ملنگو علی کے دیوانوں تمہاری این ملائک سی سوتھ ہو جائے تم ایسا نارا لگاؤ علی کے جذبے میں علی کو بھوکنے والوں کی موت ہو جائے پوری دکھر نار ہے ناری مالکہ سلامت رکھیں اللہ ایسا ہی دعا فرمائے دس محرم حسین علیہ السلام نے شہد پھلا تھا شہزادہ نے چاہے توجہ کرنا میدان نہیں چاہے شہزادہ نے بابے دے پاس سے بیکھیا نہیں بیکھیا شہدہ بیکھا میرے بیکھیا کیا بابا جان تو آڑی اجازت ہووے تے ان نو لکھ جیڑے طلاق یافتہ ماما دی اولاد کٹھے ہوئے انہوں نے میں گل کراؤں پھر میں ہاں بٹھا تسی کر سکتے ہو شہزادہ سر چاہیا نو لکھ بندیاں دیاں اٹھارہ لکھ اکھاں چکھاں پاکے فضائلہ شہد شہزادہ کیا تسو سمجھا حسین بچہ لے آئے تو انہوں پتہ نہیں میری پہنچ کتھ ہوتا کہ تسی جان دے نہیں میرے ہاتھ کتنے لمبے نے اگر میں علی اصغر چاہوں اگر میں چاہوں اگر میں چاہوں تو خدا کے عشق کو کربل ملا کر میں کھڑا کر دوں جو میں چاہوں تو ایک پل میں فنہ کو بھی بکا کر دوں خدا کے عشق کو کربل ملا کر میں کھڑا کر دوں جو میں چاہوں تو ایک پل میں فنہ کو بھی بکا کر دوں میں مرسی پہ اتر آؤں بہت کچھ میں پڑ گیا پانی پیا تھوڑا میں ٹھیک ہو ایک سلوات پڑھو سارے باوازے پانی میں پیتے ہیں سلوات تو ہی نہیں پڑھ دیں سلوات پڑھو سارے لو جی ایک طرح مصرہ پڑھنے ہیں معافی اب چونکہ یہ شجاع کا بڑا ہر مئنس ہی میں سو مئنس ہم پڑھا لگا تھا اے نہیں سننے ہی سننے تو میں ایک وری کہہ دیں شرافت نے پڑھی دیا ہمیں ہمیں مانا اے علی مولا کوئی ماں کی طرح ہم نے مانا ہے علی مولا کوئی ماں کی طرح یہ حقیقت ہے وہ تھا بولتے قرآن کی طرح ہم نے مانا ہے علی بسم اللہ کرا اچھا جی بسم اللہ کرا شیر جناب ڈائریک شیر پڑھا لگا کوئی تمہید نہیں کر رہا ڈائریک شیر پڑھا لگا سارے کوجے سارے کوجے سارے کوجے لاکھ چنچن کے بھی اور چھا ٹکے لاؤ ڈائریک شیر پڑھا لگا ڈائریک شیر ڈائریک شیر پڑھا لگا